کیا بولا تھا جب حضرت یوسف کو بلالیا نا حضرت یوسف کو زلعہ خانے اپنے حجرے میں سات دروازے تھے جو بند کروا دیئے تالے باہر سے ڈلوا دیئے کنیزوں کو کہا جیسے ہی اندر آجائے تالے ڈالتے چلے جانا بڑے عجیب واقعات ہیں قرآن کے اندر حضرت یوسف آپ تھکیں تھکیں نہیں تو میں آگے برو حضرت یوسف سات میں دروازے کے بعد زلعہ خان کا کمرہ تھا زلعہ خان کا حجرہ تھا وہاں پر حضرت یوسف کو بلالیا پالا ہے اس نے پانچ سال کا سندھا جب آئے تھی گھر میں یہ اس وقت بھی جوان تھی اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی اپنے ہاتھ سے کپڑے پہناتی تھی لیکن دیکھ رہے ہیں آپ کہ جو ماں کی حیثیت میں کہلائی جائے اس کا ذہن خراب ہو گیا اس کا دماغ کیوں اور چلا گیا لہٰذا میں اپنے محترم سننے والے بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ یہ نہیں کہا کریں کہ یہ جوانیں ہمارے بچوں کی طرح ہیں اس سے ہمارا کیا پردہ ہماری بڑی بوڑیاں جو ہیں ہماری بوائیں جو ہیں جو یہ سندھ رسیدہ نسبتاً جوان کے سامنے بڑی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں اس سے بلالو یہ ہمارا بچوں کی طرح ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بچوں کی طرح ہو اس کے لیے بھی دماغ پھر سکتا ہے لہذا قانون نہیں توڑیے حجاب حجاب ہے پردہ پردہ ہے شریعت شریعت ہے بڑی نائے تھا آپ کی حواجہ مری Akron آپ کی حواجہ آپ کی حواجہ مرқ مری على حواج اللہ مریری مریитель مریب kasih